بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج میں آپ لوگوں کے لئے پشاوری چپلی کباب کی بہت ہی زبردست ریسپی لے کے آئے ہوں گائز آپ لوگوں کے کباب کیوں ٹوٹ جاتے ہیں اس ویڈیو میں میں مکمل ٹپس این ٹریکس دوں گی کہ آپ کے کباب کس طرح سے پرفیکٹ بنیں گے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے اور اس کا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجئے گا تو چلی آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو کے آس پاس کیمہ ہے یہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ لوگ مٹن کا بھی لے سکتے ہیں اور چکن کا بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں اب اس میں ہم لوگ چوپ کی ہوئی پیاز ایٹ کریں گے یہ یہاں پہ ٹپ ہے کہ آپ لوگوں نے پیاز کا پانی نکال کے تب اس کے اندر پیاز ایٹ کرنا ہے اگر پیاز کا پانی بھی اس کے اندر جائے گا تو وہ بہت زیادہ کباب ٹوٹنے لگ جائیں گے اور وہ ٹائٹ نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں دو سے تین ادر اس کو میں نے اس طریقے سے چوپ کر لیا تھا تو اب اس میں میں یہ ہری مرچے آٹ کر دوں گی ون ٹیبل سپون آپ لوگوں نے بھر کے ڈالنے ہیں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون لسن اندرک کا پیسٹ ٹری ٹیبل سپون یہاں پہ ہم لوگ ڈالیں گے چوپ کیا ہوا فریش ہرہ دھنیا گائز اس میں جتنی بھی چیزیں جائیں گے وہ ساری ڈرائے ہونے چاہیے خوشک ہونے چاہیے اب اس میں آپ لوگ ون ٹیبل سپون ڈال دیں سابت ہرہ دھنیا تو یہ گائز یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون ڈالیں سابت ہرہ دھنیا کے اب ون ٹیبل سپون آپ اس میں ڈال دیں نمک گائز یہ پرفیکٹ کونٹیٹی ہے چیزوں کی پرفیکٹ میئرمنٹ ہے اب اس میں ہاف ٹیبل سپون ہلدی ڈال دیں اور گائز یہ میرے پاس اجوائن ہے اور اناردانہ ہے اس کو میں نے اس طرح سے کوٹ لیا ہے تو یہ دونوں جائیں گے ون ٹیبل سپون اب اس میں جائے گا ایک لارڈ سائز کا ایگ تو اس میں ایک انڈر ڈال دیں گائز انڈر ڈالنے سے بائنڈنگ بہت اچھی سی ہوگی اور اب گائز اس کو ڈرائے کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ چینے کا آٹا ڈالیں گے یعنی کہ بیسن ڈیر ٹیبل سپون اب آپ لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون کالی میرے چیٹ کر دینی ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک میڈیم سائز کا ٹیماتر تھا اس کے میں نے اس طریقے سے بیج نکال لیے تھے اور پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل خوشک ہونی چاہیے تو یہ ٹپ ہے کہ سارے چیزیں جتنے بھی آپ یوز کریں وہ ڈرائے ہوں اگر وہ بلکل پانی والی ہوں گی یا گھیلی ہوں گی تو اس سے آپ کے کباب اچھے طریقے سے بائنڈ نہیں ہوں گے اور وہ پرفیکٹ نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگ مکس کرنے تو یہ دیکھیں یہ میں مکس کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے خوشک ہیں اور بائنڈ کتنے اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں گائز یہ میں نے یہاں پہ سارے کیمے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے چیزوں کو کیمے کے ساتھ اب گائز یہاں پہ سیکنڈ ٹپ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دم اس کو اس کے کباب بنا کے فرائے نہیں کر لینا اس کو آپ لوگوں نے ریسٹ دینا ہے اٹلیس دو گھنٹے کا اس کو فریج میں رکھ دیں دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ تھوڑے سے چلڈ ہو جائیں جس کی وجہ سے یہ بننے میں بہت آسانی ہوگی تو یہ دیکھیں گائز دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب آپ لوگ ایک باؤل لے لیں اس پہ آپ لوگ تھنڈا پانی لے لیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھنڈا پانی اپنے ہاتھ پہ لگانے تو گائز یہ ٹپ نمبر تھری ہے ایسا ہم نے کیوں کیا ہے اس لئے کیونکہ ہمارے ہاتھوں کی گرمائی سے جو کیمے کے اندر چربی ہے وہ پگلنا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے ایک کباب دھیلے ہو جائیں گے اور وہ بلکل بھی شیپ میں اچھے نہیں بڑیں گے اس لئے آپ لوگوں نے فریزر والا تھنڈا پانی پہلے اپنے ہاتھوں پہ لگانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس طریقے سے کیمے کی تیار کرنی ہے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جو ریل آثانٹک ریسپی ہے اس میں بہت پتلے پتلے سے چپلی کباب ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑے موٹے لگ رہے ہیں آپ لوگوں کو لیکن آپ لوگوں نے شیپ کی ٹنچن نہیں لینی آپ لوگ ایک پلیٹ میں آئل لگا لیں اور اس کو اپنی مرضے سے جس طریقے سے آپ پریس کرنا چاہے بڑے یا چھوٹے تو دیکھیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے شیئر کریوں کہ دیکھیں اس کو آپ لوگ کنگلیوں کی مدد سے اس طریقے سے پھیلا لیں تو یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ سائز ہے اب اس کو آپ لوگ نکال لیں اور باقی بھی سارے اس طریقے سے بنا کے رکھ لیں تو گائز اب باریات یہ فرائے کرنے کی آپ لوگوں نے توا لے لینا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے 5 سے 6 ٹیبل سپون اوئل ڈالنا ہے بہت زیادہ اوئل ہم لوگوں نے نہیں ڈالنا تو اب جب میں نے چپلی کبا بنا کے رکھا ہوا تھا اب وہ اس طریقے سے میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر میڈیم کا بتاتی ہے چلوں فلیم کا کہ ہم لوگوں نے یہاں پر میڈیم فلیم رکھا ہے فلیم بہت زیادہ ہائے نہیں ہونے چاہیے ونہا یہ اندر سے جل جائیں گے اور باہر سے کچھے رہ جائیں گے تو یہ دیکھئے اب آپ لوگوں نے ایچ سائیڈ کو 4 منٹس دینے ہیں میڈیم فلیم پہ چار منٹس میں یہ پروفیکٹلی ڈن ہو جائے گا اب دیکھئے اس کو اس طریقے سے سپیچولا سے تھوڑا سا پریس کر لیں اب اس کی سائیڈ چینج کر دیں چار منٹ کے بعد اب اس کو دوسری سائیڈ پہ پکائیں تو یہ دیکھئے کتنا بیوٹیفل سا کلر آیا ہے ہمارے چپلی کبابوں کا تو سارے آپ اس طریقے سے الٹا کے رکھ لیں تو یہ دیکھئے لاسٹ بھی ہو گیا اب آپ لوگوں نے اس سائیڈ پہ پر اس کو چار منٹ کے لیے پکانا ہے اور جب اچھا سا کلر آج ہے ہم لوگوں نے اس کو بہت زیادہ بلیک کلر کا نہیں کر دینا بس ہلکا ہلکا کرنا ہے تو گائز اب باری آتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کی تو یہ رہی فائنل لوگ کمید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی رسپی بہت پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ایسا نوڈیفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری فیچر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ ملوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی رسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ٹھانکس پور کچھنگ ٹھانکس پور کچھنگ ٹھانکس پور کچھنگ ترجمة نانسي قنقر